سعید بن ابی وقاص ہماری شرافت ہے اور ہماری قلت ہے جو ہم تمہیں جواب نہیں دیتے ہم ان علجانوں میں پڑھتے نہیں ہیں ورنہ اگر ہم بتائیں نا کہ قاتلانہ حسین کا مذہب کیا تھا تو ہر دوسرا بندہ یا صحابی کا بیٹا ہے یا صحابی کا بھوتا ہے جتنے بھی قاتلانہ امام حسین ہے یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے بھوتے ہیں بھتیجیں بھوتے ہیں بیٹے ہیں سعید بن ابی وقاص اس کا بیٹا ہے عمر بن سعید عمر بن سعید بن ابی وقاص کربلا میں امام حسین کو مار سنان ابن انس انس ابن مالک کا بیٹا ابن اس ابن مالک کو نبی نے پالا امام حسین کے ساتھ کھیلائے دس سال لکھ نبی نے یہ یتیم تھا سنان کا داگ باپ جس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا اس کا باپ آپ غور تو کریں یہ کیوں مار رہے تھے یہ مار رہے تھے حب دنیا میں پیسہ چاہیے بھئی ٹھیک ہے حسین کے عظمت بہت ہے حسین بڑے شخصیت ہے مگر پیسہ چاہیے بھئی پیٹے 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 ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے یہ جملے ہیں یہ بہانے ہیں آج بھی دنیا داروں کے ہمارے ساتھ پیر ہمیں ضرورت ہے ہماری زندگی ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے یہ ہیں ہمارا وہ ہیں وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اولاد فتنہ ہے زہر زبیر تلہ یہ کچھ کم نہ ہوئے تلہ و زبیر بھی اشرہ مبشرہ میں ہمارے بھائیوں کے ہیں ہمارے ہاں تو یہ روایت محتبر نہیں ہے اشرہ مبشرہ کی روایت ہمارے ہاں محتبر نہیں ہے کسی اور موقع پہ اس کا آپریشن ہو حدیث اشرہ مبشرہ دس لوگوں کو نبی نے جنت کی مشارت دی یہ ہمارے ہاں محتبر نہیں ہے جی زی فرمارے یہ ہمارے موت پر نہیں ہے اس میں کبھی بات ہوگی تلہ زبیر زبیر کون ہے عبداللہ ابن زبیر حضرت مفتار کو جس نے مارا عبداللہ ابن زبیر حضرت محمد حنفیہ کو جس نے حسیر رکھا امام سجاد کو جس نے امام سجاد کے گھرپانی بند رکھا واقعہ کربلا کے بعد کون ہے عبداللہ ابن زبیر زبیر کون ہے مولا علی کا چاہنے والا ہے مگر مولا کے خلاف جنگ جمل تیار کر لی اس رہے جنگ جمل میں بی بی کو کون لے کر آیا جنگ جمل کے اندر بی بی کو عبداللہ ابن زبیر اور تلہ لے کر آیا چھوٹے لوگ نہیں ہیں مگر کیوں میں پھر تو ہر آ رہا ہوں میرے سنی بھائی تو سمجھتے ہیں بات کو سنیوں کو جو رہنمائی کر رہے ہیں نا اکثر وہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر رہے ہیں ہم کسی صحابی کی توہین یا بے عدبی یا بتمیزی کرنا اپنا دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہم تاریخ پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں جس نے بھی برا کام کیا جو اچھے ہیں سلمان رضوان اللہ تعالیٰ عبو ذر رضوان اللہ تعالیٰ بیقدار ہمار مقول اللہ مازی شاہد جوادی کہ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں اصحاب حکومت کو نہیں مانتے ہیں سلمان پرہے محمد و آل محمد کتنے بڑے بڑے نام ہیں کس نے کس کو کیوں مارا ہے محرک کیا تھا اس واقعے کے پیچھے حق دنیا یہ سہاد اپنے بھی وقعات کا بیٹا عمر بچمن سے اس نے جب امام حسین شہید ہوئے تو اس نے کہا ذل جنہ کو کوئی تیر نہ مارے جب امام نے گھوڑا چھوڑ ہو گیا فرمایا میں نے اس پر نبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کوئی ذل جنہ کو تیر نہ مارے میں اسے تبرک کے طور پر رکھوں گا اہل سنت کے مطابق مجھے نبی نے دیکھا کلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور امام نبی نے آگے بڑھ کے ایک بچے کو گودھ میں اٹھایا اسے پیار کیا اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کس کا ہے کون ہے حضرت نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ بچہ کس کا ہے مجھے اس سے غرض ہے کہ یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے اہل سنت کا کہنا ہے وہ عمر ابن ساتھ تھا یعنی بچپن میں اتنا امام حسین سے پیار کرتا ہے یہ کیا ہوا مارنے آگے امام حسین کو یہ نو محرم کو دس محرم تبدیل کرنے میں اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح جنگ تل جائے مجھے دنیا بھی مل جائے اور حسین بھی نہ مارے جائے اس کی یہ خواہش تھی مجھے رہے کی حکومت مل جائے ایران پورا صوبہ تھا اس کا دار الحکومت تھا رہے جو آج تہران کے ساتھ جڑا ہوا شہر یزید نے پروڈیکٹ دیا تھا حسین کو مار کے دکھاؤ تو میں گورنر بنا دوں گا جب اس نے سوالیت اللہ سے کام لیا چاہا کہ کسی طرح جنگ دل جائے تو شمر نے کہا کہ اگر اس نے تم نے جنگ کو آگے بڑھا دیا تو میں عمیر کو خط لکھ رہا ہوں یعنی یزید کو خط لکھ رہا ہوں ان کے اسطلاعوں میں بات کر رہا ہوں میں یزید کو خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اس نے دیر کی تو یہ کام میں کروں گا پھر رہ کی حکومت مجھے ملنی چاہیے رہ کی حکومت حکومت دنیا کرسی اس نے کہا نہیں مجھے ہی چاہیے اور امام کو اس نے شہید کیا اور خاص طور پر یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ گوار ہے نا سب سے پہلا تیر حسین کو میں مار رہا ہوں یہ ہزاروں کو گوار اس لیے بنایا تاکہ حکومت مجھے ملے کیا مظلوم ہے زہرہ کلا ہو جانوروں کی طرح گدوں کی طرح امام حسین کے خون کے پیاسے ہیں تاکہ حکومت مل جائے آخری خطبہ جو میرے مولا حسین نے دیا ہے اس میں حضرت نے فرمایا تجھے رہ کے جو کے دانے بھی نہیں ملیں گے رہ میں جو فصلیں ہو گئیں گی نا جو کی اور دندوں کی جو کے دانے بھی تجھے نہیں دے گا وہ تجھے یہ کام لے رہا ہے مجھے مارنے کا مگر تجھے وہ کچھ بھی نہیں دے گا اور ایسا ہی ہوا کچھ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا ظلیل ہوا خوار ہوا آج تک لانتی ہے وہ کیا چیز لے جیسے امام حسین کو فتل کروایا وہ ہے حب دنیا خطرناک بیماری ہے زیرو میں اپنے بچوں سے جوانوں سے کم سن ساتھیوں سے ہم سن ساتھیوں سے گزارش کروں گا اللہ نے جتنی نعمت دی ہے اس پہ شکر ادا کروں اسے اور مڑھانے کی کوشش اور تاب و طوان اور کوششوں میں لگنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے آرام کام ہو جائے کوئی ہم سے نامناسب کام ہو جائے ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں ہم سے پہلے سوچیں